پاکستان میں انتسانی سمجنوں کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ مختلف دفاتر بنا کر پاکستان کے معصول لوگوں کو روٹ رہے ہیں باہر کا چھانسہ دے کر کہ ہم باہر مبالک میں آپ کو بڑے خوبصورت سیلوی بھی دیں گے اور آپ کو باہر بھی بیجی گے اور ایک ایک شخص سے ایک ایک کروڑ روپے تک یہاں پر لیا جاتا ہے اور اس وقت بھی ہم ایک دفتر کے باہر موجود ہیں یہاں یہ میک ایک ہے یہاں ایک 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 کوئی معظم نام کا بندہ ہے وہ اس نے یہاں پر تقریباً کوئی ایک سینکڑو لوگوں سے روڑ روپے اینٹ کر وہ بیٹھا ہے کہنا یہ ہے کہ وہ دبائی میں وہ جوکے میں مختلف لوگوں کو ملازمت بھی دے گا اور باہر بھی بیجے گا ہم آج ان کے آفیس کے باہر یہاں بینیوریا میں موجود ہیں ابھی ان کے آفیس میں دیکھتے ہیں کہ اب کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ان سے کتنے کتنے پیسے یہاں پر جو ہے وہ موظم نے لیے ہیں بتائیں آپ سے کتنے پیسے یہاں پر لیے گئے ہیں اور کہاں بھیجنے کیلئے سب سے پہلے تو اپنا تعریف کریں کہ کہاں سے آپ آئے ہیں شکریہ جی میرے نور زرطہ ایش خان میں میں نے مدار قتل سے میرا تعلق ہے آج سے تقریباً آٹھ مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے پیسے گئے گی دوبائی کے لئے اس کے لئے ریسپشنسٹ خوست ہے اس کے لئے گیرہ لاکھ روپے پر میں ان کے ساتھ بات دانو گئی اس میں چھ لاکھ روپے میں نے ایڈوانس دے دی اور باقی کام کرنے بھی پاتے تو ابھی یہ مسئلہ ہے کہ ان مہینے پروسسنگ پہلے تھا وہ ختم ہو گیا کہا رہے تھے کہ آپ کام نہ ہو ہم آپ کو نہیں بیش سکتے بیشے آپ کو واپس دیں گے کرتے 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 چار پانچ مرتبہ میں آ لیا تو کبھی ایک تاریخ دیتے کبھی دوسرا تاریخ دیتے ایون ابھی پسرے اس دسمبر کو میں آئی گیا انہوں نے مجھے دس جنوری دے رہی ابھی دس جنوری کے وجہے میں اٹارہ جنوری کو آ گیا کل معظم صاحب سے آمان صاحب سے میری بات ہو گئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کل آ جاؤ جمعہ قدرین ہے بارہ بجے آ جاؤ آپ کے پیسے ہم وہاں پس لٹا دیں گے آپ کو انہوں نے کیا کہا کہ وہاں کتنی سیلری پر آپ کو بھیج رہے تھے دبی میں مجھے کہہ رہے تھے کہ پینتیس سو رب کی بیسک سیلری ہوگی پلاس پانچ سو کفور ہوگا تو آپ کے کزن کو بھی وہ کوئی یوکے بھیج رہے تھے کیونکہ ہم یوکے میں ان کو ملازمتے فرام کریں گے اس کے لئے انہوں نے کتنے پیسے مان گئے تھے یوکے بھیجنے کے لئے اور سٹوڈر فیزا انہوں نے مطلب کہہ رہے تھے ہم آپ کو پرویٹ کریں گے اور اس کے لئے تو انہوں نے ڈالرز میں کہہ رہے تھے کہ جیسے ٹائم آپ لوگ پروسی شروع کریں گے تو ڈالر اوپر نیچے ہوتے تو اس حساب سے پھر ہم آپ کو مطلب آپ سے جمع کرتے رہیں گے واقت کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں جتنا جمع کر رہے ہیں تو مفقس انہوں نے ہم کو نہیں کرتے اپنے پیسے واپس لینے کے لئے بیزے کے لئے اور باہر پیچھنے کے لئے سر ان کو پتہ ہے کہ نرجے تو مطلب یاد بھی نہیں ہے مگر میرے خیال میں کوئی پندر بیس چکر لے تو پانچ مہینوں امین لگا ہے ویسے ہماری گاؤں کا توڑا سا مسئلہ ہے تو اسی وجہ سے میرے ساتھ دو تین بندے بھی آتے گاڑھ بھی آتے پر ویزٹ پر میرا دیس ہزار تیس ہزار روپے لگتے اب بھی میرے بندے بائے روٹل پر ہے گنرس خودر بیٹی میں تو میرا اندھر سکول تھا فری ویٹ وہ بھی میں نے اسی وجہ سے مندر ڈسٹرب کیا دیکھے گا کہ سوہا نے ہاں دکھا کر کیسے یہاں پر یہ انسان اسم اپنا نام بتائیں اور بتائیں کہ آپ سے کتنے پیسے لیاں اور کتنے افراد آپ کے ہیں اور ان کو کہاں کہاں پھیجنا تھا اسلام علیکم جی میرا نام سجاد ہے اور میرا پشاور سے پشاور سے پشاور کا رائشی اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے تو وہ انہوں نے بھیجا ہے دبائی اس سے ساڑھے دس لاکھ بینوں نے لیاں اور دبائی بھیجا ہے بھیج کر توام کر اس کا اپنی کام اگر نہیں تھا اس کا کوئی روم نہیں اس کا کھانا پینہ نہیں تھا تو ڈیڑھ مینے سے وہ زلیلو خوار ہو رہا ہے ابھی ان سے جب ہاں تین چار دفعہ آکے بات چیت کر چکے ہیں تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان کا ویزا وغیرہ جو ان کا ورک پرمٹ وغیرہ وہ انہوں نے کینسل کر دی ہے تو ابھی جو ہے تو وہ وہاں پہ ویسے ہی بیار و مددگار بیٹھا ہوئے تو ہم لوگ ان سے بات کر رہے ہیں یہ نہ نمبر اٹھا رہے ہیں نہ میسیج کا جواب دے رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں وہ جو اس کے علاوہ میرے دو کزن اور ہیں ایک کا نام عمران ہے اور ایک کا نام توکیر ہے اور ان سے انہوں نے پندرہ پندرہ لاکھ روپے لے لئے ہیں اور ان کے بھی یہ نمبر نہیں اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی جو ہے تو ان کا کوئی مسئل کا ریپلائی دے رہے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی کام کر رہے ہیں وہ ابھی در پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا تقریباً چھ سات مہینے ہو گئے ہیں ان کا کوئی کام وغیرہ نہیں یہ کیا یورپ بیٹھ نے کبھی بتا رہے تھے وہ انہوں نے یوکی کر لیے جو ہے تو پندرہ پندرہ لاکھ روپے سے لیے ہوئے ہیں وہ واقعی پیمٹ جو ہے تو انہوں نے کام کرنے جو ہی کام ہوتا ہے تو وہ اور پیمٹ بھی انہوں نے لینی کی مگر ابھی وہ کام ابھی تک ہوا نہیں ہے تو آپ نے کوئی ایف آئیے میں یا کوئی شکیت درج کرائی ہے اس حوالے سے نہیں سر ابھی تک تو ہم نے ایف آئیے وغیرہ پولیس وغیرہ میں ریپورٹ درج نہیں کروائی ہے مگر جو طریقہ کار ہم دیکھ رہے ہیں تو بھی لازمی بار کہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ان کے دفتر میں آپ نے کتنے چکر لے ہیں کتنے بار انہوں نے کہا کہ ہم پیسے واپس کریں گا آپ انہوں نے جو ہے تو میرے تین چکر لگ چکے ہیں اور انہوں نے محظم صاحب نے مجھے ساتھ آخر میں جو ہے تو سب میسج میں نے مجھے کہہ کہ ہم لوگ وہاں کے لڑکے واپس بلا رہے ہیں اور آپ کی پیمٹ جو ہے تو ہم لوگ وہ واپس کر دیں گی اس کے بعد نہ سر جی یہ میرا نمبر اٹھا رہے ہیں نہ مجھے میسج کے جواب دے رہے ہیں اور نہ ہی میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں جی نادے یہ نامعظم کے ایک بچہ یہاں پر بیٹھا ہے یہ پورا ایک آفیس انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس آفیس میں صرف یہ پی این ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں اور ایک دن پہلے یہاں پر تو پولیس کا ریڈ بھی ہوئے اور یہاں ان کے کسی ریپرزنٹیٹو کو بلائے گیا انہوں نے کہا کہ ہم تمام لوگوں کے رقم واپس کریں گے اور یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کا کہنا بھی یہ ہے کہ یہ یہاں پر روزانہ کتنے ریسپشنیس ہیں آپ کیا ہوا ہے آپ کا مران مران کتنا عرصے سے آپ یہاں پر سبیس کر رہے ہیں اٹھائیس دن اٹھائیس دن میں یہاں پر کتنے لوگ آئے ہیں اپنے پیسے واپس لینے کے لئے جن سے انہوں نے پیسے کوئی فرار کے ذریعہ سے کی ہوئے سو دو سو لوگ آئے ہیں اچھا سو دو سو لوگ یہاں پر اٹھائیس دن میں آئے ہیں اپنے رقم واپس لینے کے لئے یہ ایک اتنا بڑا فرار ہے یہاں پر تمام جو اجنسیاں ہیں وہ بھی اس وقت شک کر کے آرام سے بیٹھی ہیں اور یہاں اب ہم دیکھیں ناظرین کہ یہ ایک حاج اور عمرہ قائدوں نے باہر پوسٹر لگایا ہوئے ہیں اور حاج عمرے کا پوسٹر لگا کر یہ لوگوں سے کس طریقے سے باہر دیرنے جورپ کا خوبصورت لوگلوں کا خوبصورت مستقبل سوانے مستقبل کا دکھا کر یہ کیسے کیسے رکمنیٹ رہے ہیں ناظرین وہ بھ��uku کر رہوا تھا ہاتن کنگ کنے